مووی کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک چھوٹی سے ڈرائگن کو جس کا نام ہے لیٹل فوڈ وہ اپنی دادی اور دادا کے ساتھ رہتی تھی وہاں پہ اس کے دوست بھی تھے اور اس کے دادا دادی بھی تھے وہ بہت خوش تھا کہ میرے فادر آئیں گے آج وہ سانگ آ رہا ہوتا ہے اور اپنی دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے اس کے دوست بھی بہت خوش تھے اور وہاں پہ ان میں سے اس کے ایک دوست کو بہت سارے کیوٹسے بائی بہن ہو گئے تھے اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میرے فادر آئے نہیں وہاں پہ ایک ڈرائگن اسے بولتا ہے کہ تمہاری فادر وہاں پس چکے ہیں ایک جوالا کے پاس اسے یہی بتاتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے یار مجھے اپنے فادر کی ہیلپ کرنی چاہیے وہ اور اس کے دوست چلے جاتے ہیں اپنے فادر کی ہیلپ کرنے وہاں پہ بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں ان لوگ پریشان تھے کہ ان لوگ راستے سے کیسے جائے لے کہ وہ پیڑ توڑ کے چلے جاتے ہیں اور اسی ہی چلے جاتے ہیں آگے جاتے جاتے عجیب سی بدبو آنے لگتی ہے وہاں پہ ان میں سے ایک دوست کو بہت زیادہ بھوک لگتی لگتی ہے اور ایسے ہی یہ لوگ آگے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ عجیب عجیب سے راکشش بھی تھے کیونکہ انہیں ایک بدبو اچھی نہیں لگتی تھی اس وجہ سے وہ اپنے اوپر کچھ بدبو والے چیزیں اٹھا کے چلے جاتے آگے وہاں پہ راکشش انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں یہ جیسے دیسے کر کے اوپر چڑ جاتے ہیں پر اپنا دماغ لگا کے دونوں کو گرہ دیتے ہیں اور ایسے ہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے دیری دیری کسی کو بھوک لگ رہا ہوتا ہے اور کوئی بیوش ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کے دادا دادی بہت پریشان تھی اور وہ سب نکلتے ہیں اس کے ساری دوستوں کے فادر اور اس کے دادا بھی نکلتے ہیں کہ کہاں گیا میرا پوتا اور وہ لوگ ایسی ہی آگے جا رہے ہوتے ہیں اپنے پوتے کے پاس دیگر فوٹ یہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار کب میں اپنے فادر کے پاس پہنچ جاؤں کیونکہ وہ بہت دور تھے سیال اور دیگر فوٹ کا جگڑا ہو جاتا ہے اور وہ لوگ الگ الگ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ عجیب سا بڑا دوپان آ جاتا ہے اور یہ لوگ جیسے دیسے کر کے جا رہے ہوتے ہیں سارے ایک ایک کر کے گھوم ہو گئے تھے لیکن پھر سے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ڈرائگر فوٹ کو ایک کیوٹ سا ڈرائگر ملتا ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے اور اسے راستہ بتاتا ہے اور ایسی ہی یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس کے دوست کہ ہم لوگ جل سے جل اسے پہلے پہنچ جائے لیکن ڈرائگر فوٹ اچھے سے جا رہا ہوتا ہے ان کا راستہ ہمیشہ کی طرح صحیح تھا اور ایسی ہی یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پانی کہاں پہ ہے جب وہ لوگ پانی کے ذریعے سے پہنچ جاتے ہیں آگے تو وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے دوست میرے دوست کہاں پہ ہے وہ کہتا ہے یار مجھے جا کے اپنے دوست کی ہیلپ کرنی چاہیے جب وہ دیکھنے لگتا ہے اس کے دوست وہیں پہ تھے مطلب اوپر تھے وہ تو وہاں پہ اپنی دوستوں کو بلا دیتا ہے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں ایسی ہی وہ اور آگ کے چلے ہی جاتے ہیں جہاں پہ انہیں وہاں جوالہ مگوی ملنی جاتا ہے جہاں پہ اس کے فادر کے پیر پس چکے تھے وہ جیسے تیسی کر کے اپنے فادر کو بچانا چاہتا تھا وہ پریشانت میں کیا کروں تو وہ اپنا دماغ لڑاتا ہے اور ایسی ہی آگ کو سکا دیتا ہے اپنے فادر کو بچا لیتا ہے اس کے وہ بہت خوش تھا اور یہاں پہ ایسی ہی سب خوشی خوشی رہن لگتے ہیں اس کے دوست بھی بہت خوش تھے اور ایسی ہی ان کا دی اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں کمیل کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں نہ بھولی بائی بائی گائز